امیر پر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں یمونہ ندی میں آٹھ بچے ڈوب گئے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے ندی میں نہ آنے کے لیے گئے ہوئے تھے بچے اور آٹھ بچوں کے ڈوبنے کے بعد سے گرامینوں میں افرہ تفری کا ماحول دیکھنے کو ملا جس کے بعد گرامینوں اور مچھواروں کی مدد سے کچھ سفلتہ بھی ہاتھ لگی ہے ساتھ بچوں کو سکشل ندی سے باہر نکال لیا گیا لیکن ابھی بھی ایک بچہ لاپتہ بتایا جا رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آٹھ بچے یمونہ ندی میں نہ آنے کے لیے گئے تھے اور آٹھوں کے آٹھوں جب ڈوب گئے تو گرامینوں میں افرہ تفری کا ماحول دیکھنے کو ملا جس کے بعد مچھواروں کی بھی مدد لی گئی اور وہاں سے ساتھ بچوں کو سکشل نکال لیا گیا یہ اچھی بات رہی لیکن ایک بچہ ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر سوچنا ملنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک ذمہ دار ادھیکاری کرمچاری جو ہے وہ نہیں پہنچے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں قرارہ تھانا شیطر کے سکھ روڑی گاؤں کا یہ پورا معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر آٹھ بچے نہانے کے لیے گئے تھے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور ایسے میں ندیوں میں نہانا ایک عام بات ہے اور بچے جاتے ہیں وہاں پر نیم نہیں مانے جاتے ہیں لیکن آٹھ بچے جب ڈوب گئے تو گرامینوں میں افرات افری کا ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا مچواروں کی مدد سے سات بچوں کو نکالا گیا لیکن ایک بچہ ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہا ہے گاؤں میں آٹھ بچے جمنا جی نہانے آئے تھے اور اس میں سات بچوں کو نکال لے گئے آٹھ بچے ڈوب گئے تھے سات کو مچواروں نے نکال لیا ہے ایک ڈوب گیا ہے اور گاں کے لوگ ابھی جاری ہیں نکالنے میں اور کوئی ابھی سوچنا سے عدکاری کو دیا گیا کوئی ابھی یہاں آیا نہیں ہے آٹھ بچے بھول گئے تھے تو سات نکال لیا ہے اور ایک لپتہ ابھی تک کوئی عدکاری آیا کوئی آیا نہیں ہے کیا سنکا گاؤں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں سنکا یہ پندوبا کوئی آیا ہے تو یہاں آیا ہے کچھ کریں گا